السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بعض دوستوں نے مشورہ دیا تھا کہ مفتارات من العدب العربی کا مقدمہ بھی سامنے آنا چاہیے کیونکہ وہ بھی بڑا وقی ہے تو یہ مناسب معلوم ہوا آج علی تنتاوی رحمت اللہ علیہ کا مقدمہ پڑھیں گے انشاءاللہ اور پھر حضرت مولانا کا المختارات کما یراہا عدیب عربی کبیر مختارات یہ نام کیوں رکھا گیا ہے مختار کے معنی چنہ ہوا اختارہ سے ہے مفعول کا سیغہ ہے یہ فعل کا بھی مختار آئے گا اور مفعول کا بھی مختار آئے گا تو یہاں مفعول ہے چنہ ہوا نمونہ عبارت مختارہ یا نموذج مختار اور جب جمع ہو گیا نمازج مختارات نصوص مختارات سلیکٹیڈ چنے ہوئے منتخب نمونے عربی عدب کے تو ایک بڑے عدیب کی نظر میں اس کتاب کی اہمیت وہو الاستاذ علی التنطاوی وہ استاذ علی تنطاوی رحمت اللہ علیہ ہیں جو آج موجودہ دور میں عربی کے ادابا میں سر فیرست شمار کیے جاتے ہیں سر فیرست ادابا میں شمار کی جاتے ہیں طلعت الجیش قدمت الجیش کو کہتے ہیں اور علی تنطاوی شمار کیے جاتے ہیں عربی کے انتہائی قادر الکلام انشاہ پردازوں میں اور عربی تحریر کے عربی عدب کے صاحب اسلوب عدیب آپ کو مانا جاتا ہے وقد اشتغل ابتدریس فی جامعتی بغداد و دمشق آپ بغداد و دمشق کی یونیورسٹیوں میں تدریس کی ذمہ داری انجام دے چکے ہیں وشغل منصب القضاء مدتا من الزمن اور ایک زمانے تک قضاء کا منصب بھی سمحل چکے ہیں ولہو عشرات من المؤلفات اکثرها فی الادب والنقد والتاریخ آپ کی دسیوں کتابیں ہیں جو اکثر عدب و نقد اور تاریخ کے فن میں ہیں کیا فرماتے ہیں حضرت علی تنطاوی رحمت اللہ علیہ اس کتاب کے بارے میں فرماتے ہیں یہ تحریر بہت ہی عدبی ہے اور عدبی ہونے کے ساتھ ساتھ ناقیدانہ ہے عربی کے اندر اس کے اندر بان یعنی پرخنے کی صلاحیت تمیز کرنے کی صلاحیت اور عدبی نظر اس کے اندر بائی جاتی فرماتے ہیں اذا كانت دلیل على ذوق الادیب اختیاره فحسب القرآئی ان يعلموا اننا عرضنا من امد قریب کتب المختارات الادبیتی لنتخیر واحدا منها اگر ادیب کے ذوق کی دلیل اختیاره اس کا انتخاب ہوتا ہے یعنی انتخاب یہ ذوق کی دلیل ہے تو فحسب القرآئی تو ہمارے پڑھنے والوں کو یہ جان لینا کافی ہے فحسب القرآئی ان يعلموا اننا عرضنا کہ ہم نے جائزہ لیا من امد قریب ابھی چند دنوں پہلے کچھ مدت پہلے عدبی اختیارات کی کتابوں کا عربی انتخاب عربی نصر کے انتخاب کی کتابوں کا جائزہ لیا لینہ تخیر واحدا منها کہ ایک کو ہم منتخب کریں نضعوہو بین ایدی تلامید السانویات الشرعیت فی الشام اور ایک کتاب منتخب کر کے نصر منتخب کی سانوی مرحلے کے طلبہ کے ہاتھوں میں دے دیں شام کے مدارس میں وَذَهَبَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّن أَعْضَاءِ اللَّجْنَةِ وَكُلُّهُم مِّنَ الْأُدَابَاءِ يَبْحَثُ وَيُفَتِّش تو ہر فرد لجنہ کے ممبران میں سے جو سب کے سب اُدَابَاء ہیں غور و فکر کرنے میں مشغول ہو گئے اور دھوننے اور تلاش کرنے لگے کہ کون سی کتاب منتخب کرنا چاہیے فَعُدْنَا جَمِعًا تو ہم لوٹے مطلب ہم نے پایا ہم اس نتیجے پر پہنچے جب ہم لوٹے یعنی اگلی میٹنگ میں جب آئے وَقَدْ وَجَدْنَا تو اس حال میں لوٹے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہم نے یہ پایا اَنَّ اَجْوَدَ قُتُبِ الْمُخْطَارَاتِ الْمَدْرَسِيَّةِ وَأَجْمَعَهَا لِفْنُونِ الْقَوْلِ وَأَلْوَانِ الْبَيَانِ مُخْطَارَاتُ عَبِالْحَسَنِ کہ مدرسے میں نظر کے انتخاب کی کتابوں میں سب سے بہترین کتاب جو سب سے زیادہ جامعہ ہو لفنون القول مختلف اسلوب کی وَأَلْوَانِ الْبَيَانِ اور مختلف طرزِ نگارش کی وہ مختارات وَبِالْحَسَنِ حضرت ابو الحسن علی ندوی کی مختارات ہے وَلَقَدْ كُنْتُ أَتَمَنَّا مِنْ قَدِيمٍ اور میں تمنا کرتا تھا بہت پہلے سے اَنَّخْرُجَ بِتَلَامِذِنَا مِنْ هَذَا السِّجْنِ ضَيِّقِ الْمُظْلِمِ کہ ہم اپنے طلابہ کو اس تنگ اور تاریخ جیل سے نکالے الَّذِي حَشَرْنَاهُمْ فِيهِ جس میں کہ ہم نے ان کو بھر دیا ہے الَا فَضَاءِ الْحُرِّيَّةِ اور اس جیل سے نکال کر آزادی کی فضا میں لائیں وَإِلَا ضِيَاءِ النَّهَارِ اور روشنی میں لائیں کیونکہ تاریخ جیل میں ہم نے بند کر دیا ہے فَلَا نَقْتَصِرُ فِي الْإِخْتِيَارِ یہ مجازن کہہ رہے ہیں یہ جیل میں بند کر دیا ہے اطلب عدب میں چند کتابیں بس اسی میں ان کو محدود کر دیا ہے جو بڑی تاریخ ہیں یعنی زیادہ اس کے اندر غساط نہیں ہے افاقیت نہیں ہے تو آگے اس کی تشریح کر رہے ہیں فَلَا نَقْتَصِرِ نہ کریں صرف اسی پر اکتفا نہ کریں جو جاہز کی ہے وہ ہوا جملن مترادفہ یہ کتاب کیا ہے مترادف جملوں کا نام لَا تُعَلِّفُ بَيْنَهَا فِقْرَةٌ جَامِعَا جن مترادف جملوں کے درمیان کوئی ایک فکر ربط پیدا نہیں کرتی ہے اللَّهَ فَبَيْنَهُمْنَهَا رَبْط پیدا کرنا وَلَا يُمِدُّهَا رُوحٌ اور کوئی سپریٹ اس کو تقویت نہیں دیتی ہے وَلَا تُخَالِطُهَا حَيَاتٌ اور ان جملوں کے اندر کوئی زندگی کی آمزش نہیں پائی جاتی ہے زندگی نہیں پائی جاتی ہے وَالَا عِيْبِ ابنِ الْعَمِيدِ اور ہم عدب کے انتخاب میں اپنے طلبہ کے لئے اکتفاہ نہ کریں ابن العمید کے کھلونوں پر عدب یعنی اس کی عدبی کتابوں کو کھلونا بتایا وَغَلَازَاتِ الصَّاحِبِ اور صاحب ابن عباد کی غلیز چیزوں پر وَهَنْدَسَاتِ الْقَاضِ الْفَاضِلِ اور قاضی اور قاضی فازل کے ہندسوں پر وہ مطلب عدب کیا ہے وہ وہ ڈیزائننگ ہے یعنی مسجعہ مقفع عبارت کو ڈیزائننگ سے کہا اس کی ڈیزائننگ پر اکتفانہ کریں فَنُنَفِّرَتْ تَلَامِيدَ مِنَ الْعَدَبِ اگر صرف ان کتابوں کو ہم اپنے بچوں کو دیں گے یہ کتابیں ان کے ہاتھوں میں تھمائیں گے اور دوسری کتابوں سے ان کو روکیں گے یا دوسری کتابیں ان کے سامنے نہیں پیش کریں گے تو کیا ہوگا فَنُنَفِّرَتْ تَلَامِيدَ تَلَابَا کو ہم اتنفر کر دیں گے عدب سے وہ سمجھیں گے یہی عدب ہے یہ تو اتنا گاڑھا عدب ہے وَنُقَرِّهَا هُو اِلَيْهِم اور ہم عدب کو ان کے نزدیک مبغوظ بنا دیں گے وَقُنَّا نَقُولُ لَهُم ہم کہتے تھے اپنے طلابہ سے کہ اِنَّ الْبَيَانَ الْحَقَّ عِندَ غَيْرِ هَا أُولَاء کہ حقیقی عدب اور حقیقی تحریر واضح اور فَصَاحَتُ وَبَلَاغَتْ ان کے علاوہ دوسرے لوگوں کے پاس پائی جاتی یعنی اوپر جن کا نام آیا ابن العمید اور صاحب ابن عباد اور ہم کہتے تھے کہ ابو حیان توحیدی اکتب زیادہ بڑے لکھنے والے عدیب ہیں جاہز کے مقابلے میں اور کہتے تھے وَإِنْكَانَ الْجَاحِزُ کہ اگرچہ جاہز اوسعا روایتا کلام کی روایت کرنے میں اور نقل کلام میں زیادہ وسیع ہیں وَأَكْسَرَ عِلْمًا اور علم میں زیادہ معلومات رکھنے والے ہیں وَأَشَدَّ کرنے میں بڑے ہوئے ہیں مختلف قسم کے اسلوب کے اندر وَأَكْبَرَ اُسْتَازیتاً اور عدد کی استازی میں ان کا مرتبہ فائق ہے لیکن فر بھی ابو حیان توحیدی کا مقام قدرت کلام میں ان سے زیادہ ہے وَإِنَّ الْحَسَنَ الْبَصْرِي يَعَبْلَغُ مِنْهُمَا ہم کہتے تھے کہ حسن بصری ان دونوں سے پڑھ کرے یعنی جاہیز اور ابو حیان سے وَإِنَّ اَبْنَ السَّمَّا كِي أَبْلَغُ مِنَ الْحَسَنِ الْبَصْرِي اور ابن سماک حسن بصری سے بھی فائق ہے تو ابن سماک حسن بصری سے فائق حسن بصری ابو حیان توحیدی سے فائق ابو حیان توحیدی جاہیز سے فائق حالانکہ یہ زہاد میں سے ہیں ابو حسن بصری اور ابن السماک وَإِنَّ النَّظَرَ ہم لوگ کہتے تھے کہ وَإِنَّ النَّظَرَ فِي مَا كَتَبَ الْغَزَّالِيُ فِي الْإِحْيَاءِ وَابْنُ خَلْدُونَ فِي الْمُقَدِّمَةِ وَابْنُ الْجَوْزِ فِي الصَّيْدِ وَابْنُ هِشَامٍ فِي السِّيْرَةِ بَلْ وَالشَّافِعِيُ فِي الْأُمِّ وَالسَّرَخْصِيُ فِي الْمَبْسُوطِ اَجْدَا عَلَى التِّلْمِيذِ وَأَنفَعُ لَهُ فِي التَّأَدُّبِ مِنْ قِرَاءَةِ حَمَاقَاتِ الصَّاحِبِ وَمَخْرَقَاتِ الحَرِيْرِيِّ وَابْنِ الْأَثِيرِ ہم کہتے تھے کہ نظر کرنا یعنی غور و فکر کرنا اور پہنا اس تحریر کو جو غزالی نے لکھی ہے احیاء العلوم میں اور جو ابن خلدون نے جو رقم فرمایا ہے مقدمے میں اپنے مقدمے ابن خلدون میں اور ابن الجوزی نے جو فرمایا ہے سید الخاطر میں اور ابن حشام نے جو نقل فرمایا ہے سیرت ابن حشام میں بلکہ امام شافعی کی کتاب الام کو پڑنا اور سرخصی کی مبسود کو پڑنا اجداد زیادہ نفع بخش ہے طالب علم کے لئے تلمیذ کے لئے وَأَنفَعُ لَهُ اس کے لئے زیادہ مفید ہے فِي التعذب عدب سیکھنے میں مِن قِرَاَتِ حَمَاقَاتِ الصَّاحِبِ کس سے زیادہ نافع ہے یہ صاحب ابن عباد کی حماقتوں کو پڑنے سے وَمَخْرَقَاتِ الْحَرِیرِي وَبْنِ الْأَسِيرِ اور حریری کی حماقتوں مخرقات بھی حماقت کو کہتے ہیں خرق سے بنائیں اور حریری کی حماقتوں کو اور ابن الْأسِير کی حماقتوں کو یعنی حماقت یعنی ان کی تحریر ہے جو حماقت پر مشتمل ہے اس کو پڑھنے سے وَكَتَبْتُ فِي ذَلِكَ مِرَارًا میں نے اس سلسلے میں تحریر لکھی مضمون لکھے بار بار فَمَلْتَفَتَ إِلَى ذَلِكَ أَحَدٌ تو اس کی جانب کوئی متوجہ نہیں ہوا فَيَئِسْتُ مِنُ میں مایوس ہو گیا حَتَّى وَجَدْتُ كِتَابَ عَبِالْحَسَن لیکن جب ہمیں عبو الحسن علی ندوی کی کتاب ملی تو خوش ہو گئے فَإِذَا ہوا تو دیکھا اضاف ہو جائیا کہ حضرت نے عبو الحسن علی ندوی نے قَدْ نَفَضَ كُتُبَ الْعَدَب وَالتَّارِيخِ نَفْزًا جھاڑ لیا ہے عدب اور تاریخ کی کتابوں کو یعنی کھنگال لیا ہے وَحَرَسَ حَرْسًا اور اس کو جوت لیا ہے مطلب یعنی اس کو پورے کا جائزہ لے لیا ہے فَاسْتَخْرَجَ جَوَاهِرَهَا اور اس کے جواہر پارے نکال لیا ہے ان کتابوں کے فَأُوْدَعَهَا کتاب ہو اور وہ اپنی کتاب میں شامل کر دیئے یعنی اچھے اچھے نمونے عدب اور تحریر کے فَآخرُ دَعْوَانَا الحمدللہ رب العالمين